مرنگ بچوں آج میں آپ لوگوں کو چیپٹر تری یعنی سبق نمبر تین کا جو ایک سے سائز ہے وہ بتاؤں گا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے چیپٹر تری کو پڑھا ہے لیکن تھوڑا سا ہم نے پڑھا تھا اس کا جو خلاص اکلام ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک کہانی ہے نادان دوست اور نادان دوست میں دو بھائی بہن رہتے ہیں شیما اور کیشو اس میں ان دونوں نے چھریوں سے محبت کر لیتی چھریہ تھی ایک جو اس کے کارنس پہ آ کر لوزانہ بیٹھتی تھی اس پہ وہ انڈے دی اس انڈے کو ان لوگوں نے چھو دیا جس کی وجہ سے چھریہ اس انڈے کو نیچے گرا دیا اور پھر اس سے بچے نہیں نکل پائے اب اس کے بعد اس کے ماں دیکھ لیتی ہے ماں بہت اپنے بچے کو ڈاڑتی ہے کیشو کو اس طرح کر کے یہ کہانی ختم ہوتی ہے لکھا ہوا ہے غور کیجئے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے خوب سوچ سمجھ لینا چاہیے یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ پہلے کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کو سمجھ لیجئے جیسے آپ لوگ امتحان دیتے ہیں تو سب سے پہلے کوششن کو سمجھتے ہیں ایسا ہے نہیں کہ کوششنیں ملا لکھنا شروع سب سے پہلے کوششن کو ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اس کا انسر اپنے دماغ ملاتے ہیں تب میرا پین یا قلم چلتا ہے لکھنا شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوستی سمجھداری کے ساتھ کرنی چاہیے ظاہر سی بات ہے آج کل کے زمانے میں بہت سارے ایسے دوست ہیں جو نام کے دوست ہیں دوستی پہلے کے طرح دوستی نہیں رہی وہی دوست جو آپ کی جگری دوست کہلاتے ہیں دھوکہ دے دیتے ہیں تو دوستی بھی سمجھداری کے ساتھ کرنی چاہیے اچھے انسان کے ساتھ جس سے کچھ فائدہ ہو سکے فائدہ کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ اس سے آپ مانگ لیجئے پیسہ والا ہو تو دوستی کریں گریب ہو تو دوستی نہیں کریں دوستی کا مطلب جو آپ کے دکھ سکھ میں ساتھ دے اب اس کے کوشن انسر ہے تیسرے چپٹر کے پہلا کوشن ہے گھوصلہ دیکھ کر بچوں کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوئی تو اس سوالات کی جواب ہم نے نیچے میں لے رکھا ہے آپ کو نظر آتا ہوگا کہ گھوصلہ دیکھ کر بچوں کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوئی جواب ہے گھوصلہ دیکھ کر بچوں کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ انڈوں کو دھوپ سے بچایا جائے اور کھانے کی چیزیں گھوصلے کے قریب ہی رکھ دی جائے دوسرا سوال ہے گھوصلے تک پہنچنے کی کیشو نے کیا ترقیب نکالی تو اس کا جواب ہے گھوصلے تک پہنچنے کے لیے انہوں نے اسٹول پر چونکی رکھی اور اس کے بعد کیشو گھوصلے تک پہنچا شیامہ نے نیچے سے اسٹول کو پکڑا تاکہ وہ گر نہ جائے سوال نمبر تین ہے کہ شیامہ کو اپنے بھائی کیشو پر ترس کیوں نہیں آیا اس کا جواب ہوگا کہ چونکہ کیشو نے شیامہ کو انڈے نہیں دکھایا تھے اس لیے جب ماں نے اسے ڈاٹا تو شیامہ اس پر بلکل ترس نہیں آیا اور اس نے ماں سے شکایت کر دی کہ بھائیہ نے انڈوں کو چھہ رہا تھا آخری سوال ہے یہ پڑندوں کے انڈوں کو کیوں نہیں چھونا چاہیے تو اس کا جواب ہے کہ پڑندوں کے انڈوں کو چھونے سے وہ گندے ہو جاتے ہیں اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں آخری سوال ہے کہ گھوشلے سے زمین پر انڈے کس نے گرا دیا اور کیوں گرا کہتے ہیں کہ چھریہ ہی نے انڈے زمین پر گرا دیئے تھے کیونکہ وہ انڈے بچوں کے چھیڑنے سے گندے ہو چکے تھے اور اس سے بچے نہیں نکل سکتے تھے اسی لیے چھریہ نے چھریہ نے کیا تھا بچے انڈے کو نیچے گرا دیا تھا اب آئیے اس کے دوسری ایکسرسائز کی طرف لکھا ہوا ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کی مدد سے خالی جگہ کو بھڑیے تو پہلا جو جملہ ہے کیشہ و دل میں کیا تھا کیشہ و دل میں کانپ رہا تھا تو پہلے میں کیا بڑھا تھا کانپ دوسرے میں کیا بڑھا جائے گا سینٹین سے جملہ لکھا ہوا ہے پانی کی پیالی بھی ایک طرف ٹوٹی پڑی ہے تو دوسرے میں ٹوٹی بڑھا جائے گا تیسرا جو کشہ و کے سر اس کا پاپ پڑے گا یعنی تیسرے میں پاپ وڑھا جائے گا چوتھا میں جو سینٹینس ہے نکل کر پھر سے اڑ جائیں گے کیا بڑھا جائے گا اس میں بچے نکل کر پھر سے اڑ جائیں گے اور آخری سینٹینس ہے کہ بابو جی دفتر گئے ہوئے تھے پانچ میں میں کیا بڑھایا گا دفتر بڑھایا گا دفتر کا مطلب ہے آفیس اب آئیے واحد جمع کی طرف نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد اور جمع بنائے تو سوالات کیا ہے جمع ہے تو سوالات کا واحد کیا ہوگا سوال اسی طرح موقع جو ہے واحد ہے موقع کی جمع کیا ہوگا مواقع تکلیف بھی واحد ہے تکلیف کی جمع کیا ہوگی تکالیف خواہش کی جمع خواہشات اور پرندے بھی جمع ہے تو پرندے کا واحد کیا ہوگا پرندہ اور چیز کی جمع چیزیں اس طرح سے آپ کے واحد اور جمع والے ایکسرسائز کمپلیٹ ہوتے ہیں اب خواہشات کی بات ہے کہ ان جملوں میں آئندہ آنے والے زمانے میں کسی کام کے کیے جانے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے خواہشات کی زبان میں یا خواہشات کی اعتبار سے اس آنے والے زمانے کو مستقبل کہا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر میں اتر آؤں گا تو تجھے دکھا دوں گا بچے بھوک کے مارے چون چون کر کے مر جائیں گے امہ جی سے کہہ دوں گی یعنی ان تینوں جملے میں جو کام ہونے کا پتا چلنا وہ فیوچر میں مستقبل میں یعنی بھاوش شکال میں پتا چلنا کے کام ہوگا امہ جی کو کہہ دوں گی امہ کو کہیں نہیں بلکہ کہہ دوں گی تو یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے اسے فیل مستقبل کہتے ہیں زمانے کی قسمیں ہیں پھر اس کے بعد نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے مذکر اور مہنس لکھیں تو امہ کا مہنس کیا ہوگا آپ کو پتا ہے امہ مہنس ہے تو اس کا مذکر کیا ہوگا اببا اور چیرہ کیا ہے چیرہ مذکر ہے اب اس کا مہنس لکھنا ہے چیریا بہن کیا ہے مہنس ہے تو اس کا مذکر کیا ہوگا بھائی اور بچہ کیا ہے یہ بھی مذکر ہے تو کیا ہوگا اس کا بچیاں بلی کیا ہے مہنس ہے تو اس کا مذکر کیا ہوگا فیمیل بلہ بلی جو ہے یہ مہنس ہے یعنی استرلی ہے اس کا پھولنگ کیا ہوگا بلہ ہوگا بلی کیا ہوگا